موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بلیٹر پر چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ آئندہ حکومت تحریک انصاف کی ہوگی کراچی میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی آنرشپ اور کوئی نہیں جو کام لوکل گورمنٹ کے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے پولیس سیاست زدہ ہو چکی ہے پولیس کو ٹھیک کر دیں تو امن و امان کی صورتحال خود بہ خود بہتر ہو جائے گی خیبر پخدون خواہ میں یہ کام کر کے دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آ کر پی آئیے کی نچکاری نہیں کریں گے اس کا سٹرکچر بہتر بنائیں گے یہ وہی پی آئیے ہے آج جس نے امارات ائرلائن کو بنایا آج وہ منافع کم آ رہی ہے اگر آپ امانداری سے اداروں کو چلائیں تو یہ ملک کا اساسہ بنتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ سینٹ انتخابات کا انعقاد خوشگوار سنگ میل ہے ناکام سیاستدانوں کی سازشی تھیوریاں ناکام ہو گئی صرف ایک شخص کے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں نواز شریف تو ناہل ہو گئے لیکن مسلم لیگ نون ناہل نہیں ہو سکی اب اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام فیصلہ کرتی ہے اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا وزیر آزم شاہد خاکان عباسی پیر کو نپال کے دو روزہ سرکاری دورے پر کھٹمنڈو پہنچیں گے شاہد خاکان نپال کی صدر بدیا دیوی پھنڈاری سے ملاقات کریں گے نپالی قیادت کو جمہوری عمل کی کامیاب تکمیل پر مبارک بات دیں گے یہ دورہ علاقائی ممالک سے تعلقات کے لیے پاکستان کی سرگرم اور فعل کوششوں کا حصہ ہے ایم کیو ایم پاکستان پی آئی بی گروپ کے سربراہ فاروق ستار نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سن سے سینٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے بدترین دھان لی کی ہمارے ارکان اسمبلی کو یرغمال بنا کر اسمبلی لایا گیا ہمارے ارکان پی پی ارکان اسمبلی کے ساتھ اگبی راستے سے اسمبلی آئے اور ووڈ کاسٹ کر کے ان کے ساتھ ہی واپس چلے گئے یہ سب میڈیا اور کیمرو کے سامنے ہوا جو سینٹ الیکشن کی شفافیت پر سوال یا نشان ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کو خط لکھوں گا کہ ہورس ٹریڈنگ کا نوٹس لیں پیپلز پارٹی نے اپنے لیے گھڑا کھودا ہے ہماری خواتین ارکان اسمبلی کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا گیا ہمارے تنظیمی بہران کے باعث یہ صورتحال پیدا ہوئی سندھ اسمبلی میں سینٹ اتخابات کے لیے مطلوبہ تعداد پوری نہیں تھی حویلیا پولیس نے گورمنگل ہائی سیکنڈری سکول گھڑی پھل گناں سے بم برامت تھانہ حویلیا کی پولیس اور پی ٹی ایس نے موقع پر پہنچ کر بم کو ناکارہ بنا دیا بم میں آدھا کلو بارودی مواد تھا اور اس بم میں کیل اور لوہے کا مواد بھی شامل تھا اسی بولیٹن کے ساتھ مہرین خان کو دیجی اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ